سٹارٹ سوٹ ہیں اور ایلیگل بارڈر کراسنگ کے کیسز جو ہیں ان کے خلاف ریجسٹر ہوئے ہیں لیکن اس کے باب جود بھی سرکار کی طرف سے کوئی کاربائی جو ہے وہ نہیں کی جا رہی ہے اور گروپہ منسٹرز سرکار نے ایک اعلان کیا تھا جب لوگوں نے یہاں اعتراض کیا اور دھرنے اور پردرشن ہوئے دمونسٹریشنز ہوئے سرکار نے یہ کہا کہ گروپہ منسٹرز بنا کے ان کو اوکٹ یہاں سے کیا جائے گا لیکن چھے مہینے گزر جانے کے باب جود بھی گروپہ منسٹرز دورہ کوئی بھی کاربائی جو ہے وہ نہیں کی گئی ہے کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے اور کوئی بھی انیشیٹیف ان کو یہاں سے ڈپورٹ کرنے کے لیے نہیں لیا گیا ہے سرکار ایک ساجش کے تحت ان کو یہاں بسا رہی ہے ان کو سرکاری زمینے تک کے اوپر ان کا قبضہ ہے ان لوگوں نے یہاں پہ زمینے خرید لی ہیں رہائشی مکان بنا رہے ہیں ان کو سٹیٹ سبجیکٹ دیے جا رہے ہیں ان کو آدھار کارٹ دیے جا رہے ہیں ان کو بجلی کے کنیکشن پانی کے کنیکشن اور تمام سوویدھائیں ان کو دی جا رہی ہیں ایک آٹی آئی کے مادیم سے یہ بھی کھلا سا ہوا ہے کہ نگلیجیبل ریٹ کے اوپر ان کو پاور سپلائی کی جا رہی ہے اگر یہ ساجش نہیں ہے تو کیا ہے ان لوگوں کو جلد سے جلد یہاں سے ڈپورٹ کرنے کی مانگ کو لے کر پینٹرز پارٹی نے جو ایک مہیم یہاں شروع کی تھی آنے والے وقت میں وہ ایک اندولن کا روپ لے گیا اور ہم صاف اور سپش چتاب نہیں دینا چاہتے ہیں اس سرکار کو کہ جمہو کے ڈوگروں کے ساتھ جس طریقے سے آپ ایک کاؤسپیریسی کر رہے ہیں یہاں جو کشمیری کو انٹرڈیوز کیا جا رہا ہے یہاں کی جگہوں کے نام بدلے جا رہے ہیں باؤ فورٹ کا نام شاہباد رکھا جا رہا ہے اور اسی طریقے سے ہر ہی پربرد کا نام آپ نے کوہ ماران رکھ دیا یہ جو ساجشیں یہاں جمہو کے خلاف ہو رہی ہیں وہ کسی بھی قیمت پہ پینٹرز پارٹی برداشت نہیں کرے گی اور اس وقت جو روہنگیاز اور بنگلہ دیشیز نے یہاں پہ ایک دہشت کا محول بنایا ہوا ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سرکار نے جلد سے جلد ان کو یہاں سے نہیں نکالا تو جو جمہو کے اندر رکھا